بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور انفرمیٹیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنسی تحقیق میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم میں کون سی میجیکل تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں درود پاک کا حدیعہ ضرور پیش کریں ناظرین تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک کئی اقوام کسی اندیکھی ذات کو مانتی آ رہی ہیں اس یقین اور امان کی وجہ سے مغربی سانچتان اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خدا پر یقین ایک انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں ایک انسان کو سیکھنا نہیں پڑتا اس بات کا اقرار سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اس طرح موجود ہے اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کروا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے ناظرین یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اللہ کی ذات سے مدارف ہوتا ہے 1997 میں یونیورسٹی آف کالیفونیا کے نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز دریافت کی جس میں انہوں نے ایک انسانی دماغ میں وہ حصہ دریافت کر لیا جو حصہ ان کے پیدا کرنے والے یعنی اللہ کے لئے مختص ہوتا ہے یعنی دماغ کا وہ حصہ جہاں اللہ پر یقین رکھنے کی انفرمیشن محفوظ ہوتی ہے اور یہ وہی یقین اور عقیدہ ہے جس کا ذکر سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دماغ کا یہ مخصوص حصہ بلکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح ہے جس میں اس وقت بجلی کی طرح کرنٹ شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان اللہ کے بارے میں ذکر سنتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ دماغ کا یہ حصہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے دماغ کے اسی حصے کے بلکل نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر ایک اور حصہ ہوتا ہے جسے پیچوٹر گلینڈ کہا جاتا ہے اس پیچوٹر گلینڈ میں ایک ایسا خلیا یعنی سل موجود ہوتا ہے جس میں بھی اس حصے کی طرح بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں سائسدانوں کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سل میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک انسانی کیفیت پر پڑتا ہے جن کیفیات کو ٹینشن مایوسی ڈپریشن یا شدید پریشانی اور غم و غصہ اور عدم برداشت کہا جاتا ہے اس اکیلے سل میں پیدا ہونے والی اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوائیں نہیں بن سکی اور جو دوائیں اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیتی ہیں لیکن ان کا اثر ہمیشہ نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر بعد یہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور ایک انسان دوبارہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر اس سل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی تو کوئی انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی اپنے حواظ کھو کر پاگل ہوتا ہے انیس سو اکیانوے کے ٹائم میکزین کے ایک شمارے میں یہ خبر چھپی تھی کہ دنیا بھر کے قابل سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے بیس سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرش کر دیے کہ وہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکیں جس میں کسی انسان کو پھر کبھی غم زدہ نہ ہونا پڑے اس تمام ریسرچ کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کے اس حصے میں موجود اس سیل کو ایک خاص روشنی یعنی لیزر تھیرپی سے گزارا جائے تو وہ خراب سیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ سکتا ہے اور تب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ ایک انسانی دماغ میں موجود کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ سنتا ہے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان نرم اور شائستہ الفاظ کو سنتا ہے تو ان لفظوں سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور یہ اس لیے کیونکہ دنیا میں موجود تمام الفاظوں کے ہر حرف میں انرجی کا ایک مخصوص پیٹرن ہوتا ہے تب ان سائنسدانوں کو اپنی اس طویل ریسرچ کے بعد ان الفاظوں میں موجود حروف کے بارے میں پتا چلا جن میں ان حروف کو ان میں موجود انرجی اور طاقت کی بنیاد پر الگ الگ کر کے انہیں دو گروپس میں کر لیا گیا جن میں ان الفاظ کو الگ کر دیا گیا جو دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں پھر انہوں نے کچھ دماغی مریضوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی دو گروپس میں بانٹ لیا اور ان میں سے ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے جو ان سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے دوران معلوم کیے تھے اور ایک گروپ کو کچھ ایسے الفاظ سنائے جو نفرت پر مبنی تھے جس گروپ نے امن اور سکون والے الفاظ سنے تو وہ جلت ٹھیک ہو گئے جبکہ نفرت انگیز الفاظ سننے والے مریض اسی طرح برطاؤ کرتے رہے پیرا سائیکولوجی کے ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو سنا تو وہ حیران رہ گئے اور ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظ کا آپ کو کیسے علم ہوا تب ان سائنسدانوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ ان کے بیس سالوں کی ریسرچ کا نتیجہ ہیں جو ہم نے ان مریضوں پر ٹیسٹ کیے جو دماغی طور پر ناکارہ ہو چکے تھے اور حیرت انگیز طور پر ان الفاظ کی طاقت سے ان مریضوں میں کافی بہتری آئی ہے جب اس مسلمان سائنسدان نے ان تمام الفاظ کو ترطیب میں کیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ تھے سبحان اللہ ناسین درود پاک کے الفاظ کے اس پورے پیٹرن میں ایک اہم راز چھپا ہوا ہے اگر ان الفاظ پر غور کریں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں درود پاک کے پہلے حصے میں ذکر ہے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گناہگار تصور بھی نہیں کر سکتے اس پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کیونکہ ہم اس بلندی سے اتنی پستی میں ہیں کہ ہم اس قابل نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اب اس پہلے جملے کے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود کا ذکر ہے اب اس میں لفظ آل کو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ سمجھا جاتا ہے جن کو آل محمد کہا گیا ہے لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ نے فیرون کی بات کی تو وہاں آل فیرون کے الفاظ استعمال ہوئے دوسرے حصے میں آپ کی آل پر درود پاک کا ذکر ہے یعنی آپ کے اہل بیعت اتحار اور اپنے اہل بیعت اتحار کا تعرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر تطہیر کے سائے میں آیت تطہیر کے نزول کے وقت پوری کائنات کو کروا دیا تھا کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں ناظرین حضرت قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے مسجد نبوی میں اتر کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے اردگید اکٹھے ہو کر اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے ہیں وہ سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں اور شام کو واپس آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور پھر شام کو ستر ہزار اور فرشتے اترتے ہیں جو صبح تک آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا ناظرین ایک اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ستر عرب فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتر کر آپ پر درود و سلام بھیج چکے ہیں اور قیامت تک ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ صرف اللہ کو ہی علم ہے جس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اس لئے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز کم از کم سو بار درود شریف ضرور بھیجا کریں جن کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار فائدے ہیں جو شخص پوری زندگی کسرت سے محمد وآلہ محمد پر درود بھیجتا ہے تو وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک ہوگا ایک دفعہ درود بھیجنے پر اللہ اس شخص پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے درود پاک گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے درود شریف کسرت سے پڑھنے والا گربت اور بھوک و افلاس سے دور ہوگا اور درود شریف پڑھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے سوچ صاف ہوتی ہے اور ایک انسان سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جو شخص محمد وآلہ محمد پر درود بھیجتا ہے تو اللہ دنیا جہان کے غم سے اسے دور کر دیتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس پوری امت سے یہ تمام غم اور مصیبتیں ختم ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود بھیجیں ناظرین آئیے آج سے وعدہ کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنا لیتے ہیں ویڈیو کے آخر میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا مت پھولئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ وارس